اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں برکت کو سبجنے کے لئے حضرت علی کی ایک مثال بیان کی ہے ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا کہ کتے بیک وقت ساتھ ساتھ بچے جنتے ہیں جبکہ بھیڑ بکریاں بیک وقت ایک یا دو یا پھر کبھی تین بچے جنتے ہیں اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد ہر جگہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہے حالانکہ ہم آئے روز بھیڑ بکریوں کو زبا بھی کرتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیشہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی چیز برکت ہے اس شخص نے کہا برکت بھیڑ بکریوں میں ہی کیوں ہے کتوں میں کیوں نہیں فرمایا بھیڑ بکریاں رات کے شروع میں سوتی ہیں اور رحمت یعنی فجر کے وقت جاتی ہیں تو برکت کو پا لیتی ہیں مہم کتے ساری رات ہوں کے فجر کے قریب سو جاتے ہیں اور رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو یہی رسک اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے اسی طرح ایک یہودی اور عیسائی کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس ایک عیسائی اور یہودی آئے اور آپ کو لا جواب کرنے کے لیے ایک سوال کیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے باب العلم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اس کو نین نہیں آتی اور نہ اونک دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پر جھوٹ نہیں لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی